اسلام علیکم آج آپ کو میں ایک اور چیز کے بارے میں بتاؤں گا وہ ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کوسچن جو اس کی ویڈیو مجھے سب سے پہلے بنانے چاہیے تھی مگر مجھے اس وقت تک ٹائم نہیں ملا تو میں آج آپ کو اس کی ویڈیو بنا رہو اور وہ ٹوپک ہے کہ سنگل نالی والا ریڈیئیٹر ٹھیک ہے یا دبل نالی والا کوپر والا کے المونیوں والا کون سا ریڈیئیٹر جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے جب میں نے گاڑی لی تھی اس وقت اس میں اوریجنلی جو ہے وہ سنگل نالی والا لگا ہوا تھا یہ آپ کے پاس سامنے مجھوڑ ہے آپ اس کو دیکھ لیں گے یہ اس کے اوپر جپانی جو ہے وہ کیپ ہے یہ سنگل نالی والا ہے ٹھیک ہے یہ کوپر کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ گاڑی کے ساتھ ہی آیا تھا میری سب سے بڑی گلتی اس گاڑی کو لینے کے بعد وہ یہ رہی ہے کہ میں نے اس کو پہلے ہی دن کیوں نہیں چینج کروایا جتنے بھی کورے فین ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں کورے یا پھر مہران ہیں یا آرٹو ہے جن کے پاس سنگل نالی والا جو ہے نا ریڈیئیٹر لگا ہوا ہے میری ان سے انتہائی جو ہے نا وہ ریکیسٹ ہو گی کہ آپ جو ہے نا سنگل نالی والا ختم کر کے آپ ڈبل نالی والا لگوائیں کیونکہ میں جس قدر پروبلم میں رہا ہوں ہیٹ کی وجہ سے وہ ڈبل نالی پہ شفٹ ہونے کے بعد انتہائی میرا کام آسان ہو گیا ہے میں بھول کیوں کہ گاڑی ہیٹ اپ ہوتی ہی کام پہ اور ریرلی جو ہے نا وہ ہیٹ ہوتی ہے اب جو کوسٹن ہوتے ہیں نا سب سے پہلے وہ یہ ہے دیکھیں اب مارکیڈ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو گاڑی میں لگا ہوا سنگل نالی والا آیا تو آپ پہلی بات یہ کہیں گے یار کمپنی جو ہے نا وہ یعنی کہ سنگل نالی والا نے دیا خود کمپنی نے دیا تو جب کمپنی جو ہے نا وہ ساتھ اگل چیز دے گی تو بعد میں ہم لگائیں گے وہ ٹھیک ہو گئی آبیس بات ہے میں بھی یہ سوچ رہا تھا تو یہ نائنٹین نائنٹی فائف میں گاڑی بنی جب اتنی گرمی بھی نہیں ہوتی تھی اور یہ بیسکلی جپان میں بنی جپان قریب بنی وہاں پہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ انٹرنیشنلی بھی انٹرڈیوز ہونے شروع ہو گئی تو میری جب فرس ٹائم میں نے گاڑی دی تو اس کے بعد مجھے ایک اورے جن کے پاس تھی ان کے پاس میں گیا تو میں ان کی گاڑی چیک کر رہا تھا تو میں نے نکتا ہے کہ میری گاڑی کافی ہیٹ اپ ہوتی ہے انہوں نے مجھے اس طرح گائیڈ کیا کہ آپ جو ہے نا ڈبل نالی والا اس کا نا ریڈیٹر لگوا رہے ہیں تو اس وقت پھر میں یہی سوچ رہا تھا میں نے کہا کہ میں نے اس کو سا لے لیا سرچ کرنے میں کیونکہ ریڈیٹر کے بارے میں نا انفرمیشن مجود نہیں ہے اب جتنی بھی آپ ویڈیوز دیکھیں گے نا تو اس میں انفرمیشن نہیں ہوگی جو ہم سننا چاہتے ہیں یا پھر سمجھنا چاہتے ہیں وہ انفرمیشن نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے بھی کافی سرچ کیا مجھے نہیں میری تو اب ہوا یہ کہ آپ دیکھیں کہ کوپر جو ہے نا وہ زیادہ ایکسپینسیو ہے اور اس کی تعریفیں زیادہ ہیں کہ یہ جو ہے نا زیادہ جلدی ہیٹ نکالتی ہے زیادہ اچھی ہوتی ہے all the stuff ٹھیک ہے سارے لیٹڈ ہے مگر میں آپ کو ایک چیز گائیڈ کر دیتا ہوں اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے کوپر کے ساتھ کوپر نا 100% پیور نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس میں ملاوٹ ہوتی ہے اب سیکنڈ کیا ہوتا ہے کوپر کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے کوپر کا رنگ کبھی گولڈن نہیں رہتا ٹھیک ہے وہ ہمیشہ کالی ہو جائے گی آپ کے سامنے جس وقت اس پر کیمیکل وہ ڈالیں گے صاف کرنے کے لیے تو وہ گولڈن ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ساتھ ہی کالی بھی ہو جائے گی ہفتے دو ہفتے کے اندر یہ مکمل کالی ہو جائے گی اور پھر اس کے اندر بھی زنگ آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جبکہ علمونیم جو ہے نا وہ نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے نا وہ اوریجنل ہوتی ہے کیونکہ بہت سستی دہات ہوتی ہے اور پھر سیکنڈ اس کا ایک بہت بڑا آپ کو میں سسٹم دکھاتا ہوں دیکھیں جو کوپر والی ہوتی ہے نا ٹھیک ہے اس کے اندر جو یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کے اندر یہ بہت باریک ہے ٹھیک ہے یہ باریک ہے اب ذرا سا زنگ آئے گا نا ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ بھاز جائے گا اب ہوتا یہ تھا کہ جب کبھی گاڑی گرم ہونی یا پھر سپیڈ میں ہونی ایک سو بیس ایک سو چالیس ٹھیک ہے کبھی گاڑی لے کے جانی تو اس طرح سب سے بڑا پروبلم میں یہ ہوتا تھا کہ یہاں پر زنگ آئے رہتا تھا تقریبا ہر تین منہ بعد چھے منہ بعد مجھے جانا ہی پڑتا تھا ٹھیک ہے اس کو چینج کروانے کے لیے کھلوا کے صاف کروانے کے لیے یہ جو کیمیکل کہتے ہیں نا کہ کیمیکل سے آپ جی کیمیکل ڈالیں چار سو پانچ سو روپے کا ڈالیں آپ اور آپ کا جو ہے زنگ سارا ختم ہو جائے گا نہیں بھائی نہیں ہوتا وہ مکمل میٹل کے چنک ہوتے ہیں وہ چنک ختم تھوڑی ہوتے ہیں وہ چنک جا کے جو ہے نا وہ پھس جاتے ہیں وہ آپ کو تین سو روپے میں پانچ سو روپے میں جو ہے نا آپ کو پورا ریڈیٹر کھول کے وہ صاف کر کے دے دیتے ہیں چار سو روپے کا پانچ سو روپے کا کیمیکل کا آتا ہے اس کے بعد وہ مکمل تردود کرو اور پھر بھی اس کے اندر چنک رہ جاتے ہیں تو اس سے بہتر اچھی چوئس ہی ہی ہوتی ہے کہ اس کو آپ اس کے پاس لے جائیں اور اس کو کھلوا کے یہ کوپر والوں کے لیے کہہ رہا ہے المونیوں والوں کو تو بہت ہی کام ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کو کھلوا لیں کھلوانے کے بعد جو اینا آپ اس کو جو اینا صاف کروا کے وہ بیچ میں پتری سی ڈالتے ہیں اسے صاف کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو تو کوپر تک ابھی بھی سٹک یعنی کہ پھر بھی سٹیل وہ رہنا چاہ رہیں کوپر کو پریفر کرنا چاہ رہیں ان کے لیے ٹھیک ہے تو اب المونیم والا کیوں اس سے بہتر ہے ٹھیک ہے میں آپ کو وہ گائیڈ کر دیتا ہوں یہ آپ یہاں پر اب اس کی دیکھ لیں ٹھیک ہے اور اس کی چھوڑائی دیکھ لیں یہ اتنا چھوڑا ہے ٹھیک ہے اب اس کا چھوڑے ہونے سے اس کا فرق کیا میں آپ کو چھوڑتا ہوں ایک تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں پانی جو ہے نا وہ میں اس کو کھول کے باہر نہیں دکھا سکتا آپ کو اس میں پانی زیادہ آتا ہے تقریباً ہاف لیٹر سے آپ تقریباً لگا لیں زیادہ جو پانی یہ نا اس کے اندر ایکسٹر آتا ہے یہ چھوڑا ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر جیسے آپ نے اس پر فنس دیکھے تھے نا جو اندر والے وہ اتنے چھوڑے ہوتے ہیں یہ پورا ایک ہی ہوتا ہے درمیان میں ایک پتری ہوتی ہے بس اور اس کے بعد یہ پورا اتنا چھوڑا ہوتا ہے اور وہ سائز میں بھی موٹے ہوتے ہیں تو اس کے اندر چنک رہنے کا یہ نہیں کہ سمجھیں جو میٹل کے چنک ہوتے ہیں جو زنگ کے چنک ہوتے ہیں وہ زرات آپ سمجھ لیں کہ موٹے زرات وہ تو رہنے کا چانس ہی نہیں رہتا وہ جتنا مرضی ہو وہ بیچ میں سے گزر جاتی ہے وہ رکتے نہیں ہیں تو آپ کی اگر گاڑی میں سے زنگ اب چھوڑا ہم اس میں نا دیکھیں علمونیم کا ریڈیٹر ہوتا ہے علمونیم کا ہی انجن ہے اس میں زنگ لگنے والی چیزیں کون کون سی ہیں ایک یہ روڈ ہوتا ہے زنگ لگنے والا ٹھیک ہے اس کو آپ نے ہر دو صاحبہ چینج کروا لینا ہے کیونکہ اس میں زنگ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی یہ جو ٹی بنی ہوئی ہے ان میں زنگ لگ جاتا ہے یہ سٹینل سٹیل کے لیے اتیل ہوئے کیوں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی یہ اس کے ساتھ یہ ایک ہے اور ایک ہی ہے ان میں زنگ لگتا ہے اب سیکنڈ اس پہ پانی زیادہ آتا ہے میں نے تھرمو سٹیٹ بال نکلوایا ہوگا ہے اور اس کے بعد گرمی نہیں ہوتی گاڑی اس کے بعد آٹو فین ہے میرا اور میں نے تھرمو سٹیٹ نکلوایا ہوگا ہے اب ایک اور میں چیز آپ کو گایڈ کرتا ہوں اس گاڑی کے لیے پروبلم یہ تھا کہ جس وقت سیونٹی ایٹی پی میں جاتا تھا نا تو اس کے بعد گاڑی ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جاتی تھی کیونکہ پانی جو ہے نا اس پہ اتنی تیزی سے گھوم نہیں سکتا کیونکہ آپ کو میں نے بتایا ایک تو چنکہ آ جاتے ہیں پھر اس کی جو آپ سائز دیکھ لیں وہ چھوٹا ہے تو پانی وہاں پہ رک جاتا تھا ٹھیک ہے اس میں نہیں ہوتا اس کا یہ ہے کہ گرمی بھی ہے تو میں سکسٹی سیونٹی سے سپیڈ اوپر لے گیا ہوں تو بجائے اس کے ہیٹ کی سوئی اوپر جانے کے ہیٹ کی سوئی نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگین میں آپ کو یہ دوبارہ بتایا تو تھرمو سٹیٹ والو میرے گاڑی میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو جن کے پاس تھرمو سٹیٹ والو ہے ان کی جو طریقے کار ہوتا ہے وہ ڈیفرنڈ ہوتا ہے وہ انجن جو ہے وہ گرم کرتا ہے پانی کو اور وہ اندر ہی گھوماتا رہتا ہے انجن کے ٹھیک ہے اس کے بعد گاڑی ایک سیونٹی ایٹی ٹمپریچر کے اوپر اس کا تھرمو سٹیٹ والو کھلتا ہے اور اس کے بعد ریڈیٹر میں پانی آتا ہے یہ ان کے لئے بھی ضروری ہے کیونکہ جب سیونٹی ایٹی کے بعد جب وہ تھرمو سٹیٹ والو کھلے گا تو اس میں آئے گا پانی اور وہ منٹوں کے اندر گرب تھنڈا ہو جائے گا جیسی اس میں سے گزرے گا تھنڈا ہو جائے گا اور پھر وہ جو ہے نا آپ کا جو تھرمو سٹیٹ والو ہے دوبارہ بند ہو جائے گا اچھا ایک اور فائدہ ہے اس میں ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پنکھا کم چلتا ہے اب پنکھا کم چلنے سے فرق کیا پڑتا ہے میں آپ کو اس حافظہ بتا دیتا ہوں کورے گاڑی کے اندر انتہائی فرق ہے اس کا ٹھیک ہے یہ گاڑی آپ کو بتا ہے کہ آٹھ سو سنتالی سی سی ہے چھوٹا انجن ہوتا ہے اس کا جنریٹر بھی چھوٹا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ چیزیں نہیں اٹھا سکتا اگر آپ اس میں بڑا جنریٹر لگوا رہے تھے جیسے میں نے لگوایا جو ایک اچھا فیصلہ رہتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہوگا یہ کہ آپ جب وہ جنریٹر چلے گا ٹھیک ہے زیادہ اس پر لوڈ پڑے گا تو زیادہ انجن کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایوریج کم کرے گا ٹھیک ہے جتنا لوڈ پڑتا ہے گاڑی کے اوپر اتنا ہی یعنی سمجھ لو وہ بجلی پر ڈیوز کرنا ہے کوشش کرے گا کیونکہ اس نے اپنے سارے ٹمپریچر کو اس نے کرنا ہے پھر آپ نے لائٹیں لگانی ہیں باقی چیزیں لگانی ہیں تو بیٹری آپ کی لو ہونا شروع جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے جہاں پہ دس دفعہ آپ کا پنکھا چلنا ہے وہاں پر آپ کا تین دفعہ پنکھا چلے گا ٹھیک ہے اس سے پھر آپ کی بیٹری کی یوزج کم ہو جائے گی اس پر لوڈ کم پڑے گا تو پھر آپ نے اس پر لوڈ والی چیزیں بھی چ لائے نہیں ہوں گے تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا تو اس کا انتحاری ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور آپ کو یہ بتاہا ہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کچھ لوگ جو ہے نا اس میں کیا کرتے ہیں جو کہ میں نے بھی کیا باتا ہے میں نے باب میں چینج کروایا ٹھیک ہے اس کے اندر چار تاروں والا جو ہے وہ بڑی موٹر ہوتی ہے جو سی ویک میں کرولا میں آتی ہے وہ لگا دیتے ہیں اس کے اندر چار تاروں والی ٹھیک ہے وہ لگ جاتی ہے اس کے اندر اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ نا وہ تیز ہوتی ہے اور زیادہ جلدی جو ہے نا وہ تیز ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ ہوا جو ہے نا وہ کروس کرتی ہے اور اس سے ہیٹ کام ہوتی ہے فائدہ تو ہے اس کا مگر ایک نقصان ہے نقصان اس کا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ابھی تک ضرورت نہیں پڑی میں نے آپ کو بتایا کہ میری موٹر جو ہے وہ وائرز واری لگی ہوئی ہے دو وائریں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی موٹر نہیں لگی ہوئی ٹھیک ہے مجھے ضرورت نہیں پڑی ٹھیک ہے سیکنڈ چیز کیا ہے سیکنڈ اس کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے وہ انجن کی آواز سے بھی زیادہ اس کی آواز ہو جاتی ہے وہ پنکھا چلتا ہے پورا یعنی سمجھ لو وہ جو ہے نا وہ ساتھ سے بلور چال جاتا ہے تو آپ کی گاڑی عجیب قسم کی آپ کو نا یہ شورٹ شورٹ سا سنائی دینا شروع ہو جائے گا تو یہ جو اس کا اریجنل فین ہوتا ہے نا یہ سپیڈ میں کام ہوتا ہے بگر اس کی آواز بھی کام ہوتی ہے تو اس کا زیادہ فائدہ ہے بنسبت کے اس کے پہلی تو ضرورت نہیں پڑے گی جس وقت آپ ڈبل نالی والا یہ ریڈیٹر لگا لیں گے تو آپ کو ضرورت نہیں پڑنی کسی بھی طور پر سیکنڈ بات یہ ہوگی کہ اس کا شورٹ کی بھی آپ سے جان چھوٹ جائے گی کہ وہ جو انتہائی زیادہ شورٹ ہوتا ہے اے تو وہ تقریباً بائیسو روپے کی آتی ہے پھر اس کے بعد اس کا شور بھی بہت ہوتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کی اگر خراب بھی ہو جائے تو آپ اریجنل ہی کوشش کریں کہ وہ لگوائیں ٹھیک ہے اس کی آواز کام ہوتی ہے اور اسے انجن آپ کا سائلنٹی رہتا ہے اب اس کی پرائس اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ چیز گائٹ کر دیتا ہوں پرائس اس کی جب میں نے خریدی تھی تب یہ تھرٹی فائف کا تھا اور پانچ سو رپے کا میں نے یہ کیپ الگ سے لیا تھا یہ اریجنل نیو کیپ تھا میرا آر ون ٹو فائف یہ کیپ جو میں نے نیو لیا تھا سب سے بڑی اس کی میں آپ کو یہ چیز بتایا تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے گاڑی کے اندر یہ پریشر بھی بناتی ہے جب یہ پنکھا اس کا آٹو کا چلتا ہے تو وہ پریشر پر چلتا ہے اگر آپ کا کیپ ٹھیک نہیں ہے تو پانی جو ہے نا وہ گاڑی میں کم ہوتا تو جائے گا ٹھیک ہے مگر وہ پریشر نہیں گاڑی بنائے گی اس سے ہیڈ کی سوئی اوپر جاتی رہتی ہے ابھی جب میں نے ابھی تک دیکھا ہے نا تو صرف وہ پریشر کی ویرہ سے نہیں کچھ ہیڈ کا بھی سسٹم ہوتا ہے جس کی ویرہ سے باہر کا ٹمپریچر جو ہے نا وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے گاڑی کے اندر کے ٹمپریچر پہ ٹھیک ہے تو یہ جو کیپ ہوتا ہے نا یہ انتہائی ضروری ہے آپ اس کو کوشش کریں کہ آپ نیو لیں جپانی جو ہے اگر وہ نہیں رہ سکتے تو پھر آپ اچھے جو دیکھ بار کے لیں تاکہ آپ کو جو سنسر ہے وہ پروپر طور پہ کام کرے آٹو کا ٹھیک ہے پنکھا آپ آٹو پہ لگائیں تھرمو سریڈ والو آپ نے لگانا یا نہیں لگانا ٹھیک ہے مگر پنکھا آپ آٹو پہ چنائیں کھنڈی گاڑی رکھے تو آپ گاڑی جو ہے نا اس کا زیادہ نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ زیادہ دیر جو ہے نا اس کے رنگ اوڑ جاتی ہیں اور اس کے معاملات زیادہ خراب ہوتے ہیں اگر آپ نے پھر بھی پنکھا جو ہے لگانا ہے تو ڈریکٹ کرنا ہے تو پھر اس کا میں نے سوچ کی جو ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے ریڈیٹر فین کے ساتھ کس طرح پاٹو کر سکتے ہیں اس کا میں نے میں آئیکن جو ہے اس کے اوپر وہ لنک اس کا میں شیئر کر دیتا ہوں تو آپ نے وہ جو ہے اس پر کلک کر کے تو آپ اس کی ساری ویڈیو دیکھ لیجئے گا اس کا سیٹر بگانے کا طریقہ تو اسے آپ اپنی مرضی سے آن آف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی یہ کہ اس پہ زانگنی لگتا آپ میری ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ